اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندار بینک بندھن بینک کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں تین فروری کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر ٹریٹڈ فریس کی تو یہ دیکھئے تین سو بیس روپے پر ٹریٹ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے معمول اسی تیزی سٹاک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور بات کریں یہاں پر بائنگ اینڈ سیلنگ کوانٹیٹی کی دوستو تو یہاں پر سیلنگ پریشر سٹاک میں بنا ہوا ہے لیکن اس کے بابوجود اچھی خاصی ڈیلیبریبل کوانٹیٹی یہاں پر اٹھائی جا چکی ہے ففٹی فور پرسنٹ کے قریب تو اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے چارٹس کے بارے میں اس کے دیکھئے دوستو آپ کے سامنے بندھن بینک کا ٹیلی چارٹ ہم نے لگائے ہوئے اور لگاتار تیزی ابھی بندھن بینک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بات کریں آج کی ٹریڈڈ پریس کی تو دیکھیں تین سو بیس روپے تس پیسے پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے نیچے کی طرف ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ ابھی بھی پرقرار ہے ٹو ایٹی سیون روپیز کا سپورٹ اس سپورٹ پر آپ کو پھلکل نظرے بنا کر چلنے آئے اگر یہ سپورٹ پریک ہوتا ہے تو پھر سے گرابٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کریں ٹارگیٹس کی اگر یہی تیزی پرقرار رہتی ہے تو جلد ہی بندھن بینک میں جو نیکس ٹارگیٹ اچیب ہوتا ہوا دیکھے گا وہ دیکھے گا تھری فورٹی روپیز کا ٹارگیٹ تو اوپر کی طرف تین سو چالیس روپے کا ٹارگیٹ بندھن بینک میں یہاں سے آپ لے کر چل سکتے ہیں دوستو یہ تو رہے ٹارگیٹس اب بات کریں گے یہاں پر کیا سٹریٹیجی ہمیں اپنا کر چلنی چاہیے کیا ان لیولز پر فریش بائنگ بنتی ہے یا ہمیں تھوڑا ویٹ کر کے چلنا چاہیے تو دیکھیں دوستو ہمارے سب سے ابھی بھی آپ کو یہاں پر تھوڑا ویٹ ضرور کر کے چلنا چاہیے فریش بائنگ کے لیے جیسے ہی فریش بائنگ کا موقعات ہے ہمیں ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے تب تک آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کے پورٹ فولیو میں پہلے سے ہی سٹاک شامل ہے تو کنٹینیو ہول کر کے چل سکتے ہیں یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے پندھن بینک کے اندر آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چلیں یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد